موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا من وعلا اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راستوں سے متعلق کچھ آداب ہیں جنہیں ہر شخص کو جاننا چاہیے کیونکہ ہماری شریعت نے جہاں ہر چیز کی رہنمائی کی ہے تو وہی پر راستوں سے متعلق بھی کچھ ہدایتیں دی راستوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے جو رہنیروں کے لئے تکلیف کا باعث بنے جس طرح سے ہم اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں اسی طرح سے راستوں کی بھی صفائی کا خیال لگتے ہیں ہماری شریعت میں راستوں سے گندگی یا تکلیف کی چیزیں ہٹانا اس کو ایمان کا جزبت لائے گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں ان میں سب سے اوچھی شاخ لا الہ الا اللہ کا نا ہے اور سب سے معمولی درجہ ایمان کا راستوں سے تکلیف کی چیزوں کو ہٹانا ہے یہ ایمان کا تقاضہ ہے ایک مسلمان ایمان کے تقاضے سے عام راستوں کو صاف رکھتا ہے یعنی وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتا جس سے دوسروں کو تکلیف راستوں کو تکلیف سے بچانا یا راستوں میں تکلیفیں کھڑی کرنا کیسے کیسے ہوتا ہے آپ گوھر کریں گے اپنے گردگرد تو آپ کو اندازہ لگے گا ایسے راستے میں پانی بہانا گھر کا پانی جو ہے مسلسل کچھ لوگوں کو دیکھئے کہ ان کے گلی میں راستے میں بہر آئے ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں چاہے دو پہیا گاڑی ہو تین پہیا گاڑی ہو چار پہیا گاڑی ہو گاڑی کھڑی کر کے رکاوڑ کا سبب بنتے ہیں تعمیری کام ہو رہا ہے گھر کا ملبا گلی میں رکھ دیا جو بساوقات ہفتوں یا اس سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ گلیوں کو گھر کر کے وہاں شادی بیا کرنے کا کام کرنے لگتے ہیں کھانا پکانے لگتے ہیں یا کوئی مذہبی تہوار منقب کرتے ہیں جلسے جلوس کرتے ہیں سڑکوں پر آپ دیکھیں جو عام راستے ہیں ان راستوں پر جلسے جلوس کرنا جلوس بڑے بڑے نکالنا یہ کیا ہے ان سب چیزوں سے راہ گیروں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کا ان راستوں پر برابر کا حق ہے جس طرح سے ہم ان راستوں کے پر چلنے کے اور ان کو پاک صاحب دیکھنے کے حق دار ہیں اسی طرح سے دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں ہماری شریعت میں راستوں کے تعلق سے بڑی واضح ہدایتیں دی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک ایسے شخص کو سیر کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کا کام کیا تھا اس کام کی بدولت کو جنت میں داخل ہوا کہ ایک درخت کو اس نے راستے سے ہٹا دیا ساتھ جس درخت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لانت کے کاموں سے بچو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ دو لانت کے کام کیا ہیں آپ نے فرمایا اللذی یتخلا فی طریق الناس او فی دل لہم کہ عام راستوں میں پشاپ پیخانہ کرنا اسی طرح سے سائے کی جگہوں پر پشاپ پیخانہ کرنا یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جو بھی وہاں سے گزرے گا عام راستوں پر گندگی کر دیا آپ نے تو جو بھی وہاں سے گزرے گا وہ آپ پر لانت بھیجے گا سائے رہتا ہے راستوں پر جگہ جگہ درخت لگائے گئے ہیں یا کسی اور ذریعے سے سائے کیا گیا ہوتا ہے وہاں پر اگر کسی نے گندگی کر دیا تو جو بھی آدمی وہاں پر آئے گا تو اس گندگی کرنے والے پر لانت بھیجے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح ہدایتیں امت کو دی ہیں کہ راستوں کے تعلق سے ہم حساس رہیں ہم چاہے خود اپنے ذریعے یہ گندگی پھیلائیں کہ اتنے لوگوں کو آپ دیکھئے کہ گھر کی صفائی کر کے کڑا کرکٹ نکالتے ہیں اور باہر لیا کر کے راستے پر رکھ لیتے ہیں بلکہ بسا عوقات پڑوسی کی دیوار سے لگا کر کے رکھتے ہیں اپنا گھر پاک صاف رہے اپنی دیوار ساف ستری رہے لیکن پڑوسی کی دیوار سے لیا کر کے کڑا رکھ دیتے ہیں کتنے لوگ تو مسجدوں اور عبارتگاہوں کے پاس بھی لیا کر کے کڑا کرکٹ رکھ دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کوئی تو ہم کو منع نہیں کرے گا یہ انتہائی خراب چیز ہے لوگ راستوں میں جانور باند دیتے ہیں بکرا بکری ہے گائے بھائیس ہے جو بزاتے خود جو ہے دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور یہ جانور پشاپ پیخانہ بھی کریں گے اسی راستے پر اس کی وجہ سے بھی تکلیف ہوگی غرض یہ کہ جتنی بھی تکلیف پہنچانے کے شکلیں ہیں راستوں کے ذریعے ان سب سے پرہیس کرنا چاہیے اور یہ ایمان کا تقاضہ ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم کو کوئی ٹوکے ضروری نہیں ہے کہ پولیس یا حکومت ہماری گرفت کرے تب ہی ہم جا کر کے اس سے پرہیس کریں بلکہ ہم اپنے ایمان کے تقاضے سے یہ کام کریں کہ راستوں کو محفوظ رکھیں وہاں کسی طرح کی گندگی نہ ڈالیں چھوٹی ہو بڑی ہو وقتی ہو یا دائمی ہو اس سے پرہیس کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا سچا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ